سرکمسین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا مختلف میٹس ہیں سب سے پہلی میٹس کیا ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں پیرنٹس آگے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے اس کے خطنے ہو سکتے ہیں یعنی ہم نے نہیں کروانے تو اس کا ہمارا یہ جواب سمپل ہے سرکمسین کی بیسٹ ایج ہے وہ ہے ساتویں دن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں دن حقیقہ کریں ساتویں دن بال اتروائیں اور ساتویں دن ختمیں بھی کریں تو ہم کہتے ہیں بچہ اگر سات دن کا ہو گیا ہے اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے کروالیں بہتر تو یہ ساتویں دن کروالیں اور اگر وزن کے حساب سے دیکھا جائے تو ایون ہم انہیں جب بڑے بڑے آپریشن کرنے ہیں دل کے سجری کرنی ہے کوئی بچے کی خوراک کی نالی نہیں بنی اس کے سجری کرنی ہے تو دو کلو سے اوپر بچہ ہو تو سجری کے ریزلٹ اچھے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر دو کلو سے اوپر ہو تو یہ بڑے آپریشن میں ہو سکتے ہیں تو خطنے تو اتنے کوئی بڑے مسئلہ نہیں ہے اتنے کوئی بڑا آپریشن تھوڑی ہے دو کجی سے اوپر ویٹ ہو تو خطنے ہو سکتے ہیں دوسری مسکنسپشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچے کو پی لیا ہے تو خطنے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر پی لیا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ تھیرپی چل رہی ہے آئی وی انجیکشنز چل رہی ہیں اگر ایسی کوئی بات نہیں صرف ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صبح ہم سورج کی شوائن دیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پی لیا نہیں ہے اگر بہت زیادہ آنکھیں پی لی ہیں ہاتھ پاؤں پی لی ہیں تو پھر ڈاکٹر سے ایک دفعہ مشورہ کرنا ضروری ہے یعنی جو نارمل نائنٹی نائن پرسنٹ بچوں میں جس طرح پی لیا ہوتا ہے اس میں ختم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے جس میں انہوں نے جس ویٹیمن ڈی اے اس طرح ڈراپس دی ہوتے ہیں اور کہا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو سورج کی شوائن میں رکھیں اس میں ختم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک یہ بہت کومن مسکنسپشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے تو اس میں کیا ختمیں ہو سکتے ہیں موسم کے بارے میں لوگوں کے مسکنسپشن ہے کہ اگر گرمی ہے تو پٹی گیلی ہو جائے گی زخم گیلہ ہو جائے گا پسینے سے اور خراب ہو جائے گا سر دیے تو بچے کو تھنڈ لگ جائے گی بارش ہے تو زخم خراب ہو جائے گا تو یہ مسکنسپشن جو ہے نا یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو انہی دنوں میں دل کے آپریشن تو ہو رہے ہیں بڑے بڑے آپریشن سب ہو رہے ہیں اور یہ ختمیں کو لے کے ہم ڈر رہے ہیں تو اسی کوئی ایشو نہیں ہے اور دوسرا اس میں یہ دیکھا جائے کہ لوگ سمجھتے ہیں پٹی کی وجہ سے خراب ہو جائے گا تو اگر آپ رنگ سرکمسین کرتے ہیں تو اس میں پٹی تو ہم کرتے ہی نہیں اس لیے یہ وجہ بھی کوئی اس میں اہمیت نہیں رکھتے ایک اور میت ہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکمسین کوئی بہت زیادہ پینفل پوسیجر ہے بہت زیادہ پین ہوگی بچے کو تو ایسی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں یہ بات کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے پہلے بچے کو نمبنگ جل لگائی جاتی ہے پھر سن کرنے والا ٹیکہ لگایا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ آج کل ویکسینیشن کروانے جا رہے ہیں تین تین چار چار ٹیکے ایک ٹائم پہ لگتے ہیں تو جس طرح ویکسینیشن کے ٹیکے لگتے ہیں اس طرح اس میں ٹیکہ لگتا ہے اور اس کے بعد سن ہو جاتا ہے بچے کو درد نہیں ہوتی ہاں بچے کیونکہ ہم نے ٹانگے پکڑنی ہوتی ہیں ہم نے پوسیجر کرنا ہے تو وہ ٹانگے جب بچہ مات ہے تو پھر ہم نہیں کر سکتے ٹانگے پکڑنے کی وجہ سے کچھ بچے رو سکتے ہیں زیادہ چھوٹے بچے تو اکثر ہم نے دیکھا وہ سو ہی جاتے ہیں لیکن کچھ بچے روتے بھی ہیں یہ ذہن میں رکھنے کے بچے کو درد نہیں ہے وہ صرف ٹانگے پکڑنے کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہو کے رو رہا ہوتا ہے نمبنگ جیل لگائی آتی ہے ٹیکہ لگائی جاتا ہے اس کے بعد بھی دلکل سن ہو جاتا ہے ایک بڑی کومن مسکنسپشن یہ ہے کہ سرکمسین کے بعد بچے کو نیلا نہیں سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جس دن سرکمسین کروائیں اس دن آپ تھوڑے یہ تیات کریں اس دن کوئیش کریں نہ نیلائیں لیکن اگلے دن سے آپ نیلا سکتے ہیں صفائی ستھرائی سب سے ضروری ہے اگر صفائی نہیں ہوگی تو انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب ان کو ہم سمجھاتے بھی ہیں پھر بھی ہفتے ہفتے بعد آئے کہ کہ یہ دیکھیں بچے کو انفیکشن ہو رہا ہے اور اس طرح اور ہم نے ایک ہفتے سے بچے کو نیلایا بھی نہیں ہے پھر بھی انفیکشن ہو گئے تو وہ نہ نہلانے کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے جرہ سیم کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے تو بچے کو آپ ٹائم لیل نیلاتے رہیں ہر روز نہیں تو کم سے کم ہر دوسرے دن ضرور بچے کو نیلا دیا کریں اور ہمیں تو یہ بھی کہتے ہیں اگر پہلے دن بھی گندگی لگ جاتی ہے اگر پوٹی لگ جاتی ہے زخم والی جگہ پہ تو اس کو آپ سابون سے اچھی طرح صاف کر کے دھوکے اوپر پولی فیکس لگائیں ایک اور میت یہ ہے اور مجھے یوٹیوب پہ بھی کسی نے کمنٹ کیا پوچھا کہ کیا سرکمسین کے بعد ہم پیمپر پنا سکتے ہیں ڈائپر پنا سکتے ہیں رنگ والے سرکمسین کا فائدہ ہی ہے کہ آپ اس کے بعد آرام سے ڈائپر جس طرح پہلے پناتے ہیں پنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے رنگ والے جو خطنیں اس میں پٹی نہیں ہوتی اتنی ہے آپ پیمپر آرام سے بنا سکتے ہیں ہاں اگر اس کے روایتی انداز میں خطیں ہوئے ہیں جس میں پٹی کی جاتی ہے اس میں پیمپر بنانے سے منع کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ پیمپر بنانے سے پٹی گندی ہوتی ہے اور بچے کو تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹس پڑے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ کو لوگے پٹی گندی ہو رہی ہے تو پٹی تبدیل کرنی ہے خود تبدیل کر لیں یا ڈاکٹر کے پاس لیں وہ چینج کر دے تو اس میں بھی پیمپر بنانے کی گنجائش بن سکتی ہے سب سے کومن مسکنسپشن جو کہ برے نتائج کا ذریعہ بن رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے کہ خطنے کوئی معمولی سی بات ہے کہ ان سے بھی کروالو نائی سے کروالو کمپونڈرے سے کروالو فلانے اسپطال میں آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے فلانا ہمارے محلے کا بندہ اس سے کروالو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اچھا ڈاکٹر ہو یا پراپر بچوں کے سرگیکل سپیشلس سے کرائے جائے تو اس مسکنسپشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سی کومپلیکیشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں ہم ڈیلی کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیشنٹس آئے کرتے ہیں ہم نے خطنے کروائے بچے کی جلد ہے وہ لگتا ہے زیادہ کٹ گئی ہے انفیکشن ہو گیا ہے ایک دفعہ تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے اس نے جب پٹی اتاری تو اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے کیوں انہوں نے سمجھایا نہیں اور اس نے سات دن پٹی اتاری نہیں بچے کی اس کے بعد کیڑے پڑے ہوئے تھے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور بہت سی کومپلیکیشنز ہیں ان ایکسپیرینسڈ جو لوگ ہوں گے ان سے اگر آپ کوئی پسیجر کروائیں گے تو وہ ہو جاتے ہیں کومپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے جو جس کام میں ماہر ہو اس سے کام کرایا جائے تو بچوں کے سرجیکل سپیشلسٹ ہزاروں سرکمسیئن کر چکے ہوتے ہیں تو ان کا اس چیز میں ایکسپیرینس سب سے زیادہ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے ان سے کروائیں یہ کوئی چھوٹا پروسیجر نہیں اگر اس میں کومپلیکیشن ہو جائیں تو بہت سے خراب نتائج نکلتے ہیں اور آگے جا کے بندے کی زندگی میں گفی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے کومن پروسیجر تو ہے لیکن اس کو ایزی لے گئی ہے سمجھنا کہ یہ کس سے بھی کروالو جلدی کاٹی ہے اس میں کیا ایشو ہے تو یہ غلط سٹیٹیجی ہے غلط تھنکنگ ہے اس سے پرہیز کریں اور ہمیشہ ایک مستند ڈاکٹر سے مستند سرجن سے بچوں کے سرجیکل سپیشلسٹ سے ختمیں کروائیں ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ختمیں کروانے سے طاقت آتی ہے تو ختموں کا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نفس کے باہر ایکسٹر جلد ہے اس کو کار دیتے ہیں جس میں طاقت کا اور بھوک کا اور باقی کس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کا بچہ کمزور ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کروائیں یہ نہیں سمجھیں گے ختمیں کرانے سے سب مسئلہ ہل ہو جائیں گے اور پاکستان میں میں نے دیکھا ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ ختمیں فرض ہیں ختمیں ہوں گے تو مسلمان ہوگا بندہ نہیں یہ بات غلط ہے اسلام میں ختمیں فرض نہیں ہیں سنت ہے سنت کا درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ختمیں کروانے چاہیے لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے ختمیں نہیں اسلام سے فارغ ہے یا کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہے تو یہ جو کونسٹ پر اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے بچے کو اگر کینسر ہے بچے کو اگر کوئی اور بڑا مسئلہ دل کا مسئلہ جس کے کوئی آپریشن ہونے ہیں بچے کو خون کا مسئلہ ہے جس میں اگر آپریشن ہو تو بلیڈنگ نہ رکنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس طرح کی بہت سے بیماریاں ہم نے دیکھی ہیں اس میں بھی ماں باپ ہم سے اسرار کرتے ہیں کہ اس کے ختمیں کر دیں اس میں ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک سنت ہے یہ فرض نہیں اس کے بغیر بھی بندہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے اچھا مسلمان بن سکتا ہے اگر سرکمسین نہ بھی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کے سرار پہ ہمیں ایسے پروسیجر کرنے پڑ جاتے ہیں جس میں اگر دیکھیں ہمو فیلی ہے اس میں پھر ہم سفید خون لگانا پڑتے ہیں سیکٹر لگانے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر کرنا پڑتے ہیں پھر بھی کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خطنے کرانا فرض نہیں ہے خطنے کرانا سنت ہے ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطنے کرانے سے میریڈ لائف میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے کچھ سمجھتے ہیں اچھا فرق پڑتا ہے کچھ سمجھتے ہیں نیگٹیف اثر پڑتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اس کا میری لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکمسیئن کے میڈیکل فائدے تو ہیں لیکن میڈیکل فائدے اتنے نہیں ہیں کہ ہم صرف میڈیکل فائدوں کی بیس پہ ہم کسی ہوں کنونس کر سکیں کہ خطنے کروانے چاہیے جو مین وجہ ہم خطنے کرواتے ہیں وہ اس لئے کرواتے ہیں کہ میری ریلیجیس ریزنز ایمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خطنے کروائے کریں اس لئے ہم خطنے کرواتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری ایک اور ویڈیو چیک کریں چل اللہ آپ کو فائدہ ہوگا